ہم جو ازاد کشمیر ہے پاکستان کے پاس وہ بھی لے کر واپس آنے والے ہیں کیونکہ یہ ساری سٹیٹس جو سی ہیں وہ مہراج آؤں گی تھی اور پہلے سے ہمارے پاس کشمیر ہمارا ایشو ہے ہی نہیں ہم کشمیر کو ایجنڈا بناتے ہی نہیں ہے ہیلو دوستوں ابھی ریسنٹلی انڈین گورنمنٹ یعنی کی مودی گورنمنٹ کا ایک نیو ڈیکلیریشن آیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان اوکپائٹ کشمیر کے لیے ہم نے ہار نہیں مانا ہے اور ہم ایک دن پاکستان اوکپائٹ کشمیر کو انڈیا میں ملائیں گے پاکستان اوکپائٹ کشمیر کو پاکستان سے لینا یہ انڈین گورنمنٹ کے ایجنڈا میں سامل ہے مودی گورنمنٹ کی طرف سے جیتندر سنگھ نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر جواہر لال نہروں نے تب کے ہوں منسٹر سردار پٹل کو کاشمیر کا ایشو ہینڈل کرنے دیا ہوتا تو آج پورا کاشمیر انڈیا کا حصہ ہوتا اور جیسے ہی انڈیا نے یہ ڈیکلیئر کرا ویسے ہی پاکستان کی میڈیا بھڑک گئی تو چلیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں پاکستان کے لوگ اس بارے میں کیا بات کر رہے ہیں کہ ہماری حالت ہی نہیں ہے ابھی جنگ کرنے کی لیکن اگر یہ بھی بات کہنا کچھ غلط نہیں ہے کہ جموہ اور کشمیر میں اتنی ترقی ہو گئی ہے ازاد کشمیر میں ترقی نظر نہیں آ رہی ہے اسلام علیکم آپ کا نام احسان اللہ احسان اللہ کیا کرتے ہو میں لاہ کر رہا ہوں لاہ کی بڑھائی کر رہے ہیں چلے میں آج کا سوال بھی یہ ہے کہ آپ نے نیوٹرل رہ کے آنسر دینا ہے کہ اگر ہم بات کرتے ہیں اس وقت انڈیا کی تو بلاول بھوٹو جو کہ اسی منتھ جانے والے ہیں انڈیا ایک میٹنگ انٹرنٹ کرنے کے لئے لیکن جموہ اور کشمیر کے مسئلے کو لے کر کافی لوگ کہلے کہ ترقیتا بھڑکتا ہے ایک فلیور ایڈ کیا ہوا تھا لوگوں نے اس چیز کے اندر لیکن اگر آپ بات کی جائے تو جو نریندر مودی ہیں انہوں نے کہا ہے کہ جی اب ہم کیا کرنے والے ہیں کہ ہم جو ازاد کشمیر ہیں پاکستان کے پاس وہ بھی لے کر واپس آنے والے ہیں کیونکہ یہ ساری سٹیٹز جو ان سے ہیں وہ مہراج آؤں کی تھی اور پہلے سے ہمارے پاس تھی پاکستانی نے زبردستی ہتھی آئی ہے کیا کہنا چاہتے ہیں کہ واقعی ازاد کشمیر بھی آپ انڈیا کا حصہ بننے والا ہیں نہیں اب دیکھو نا مہم جب ساری ریاستیں جب ازاد تھی تو اس میں جب یہ مسلم اور ہندو تھے جب ان کے دونوں کی سپریشن ہوئی تو پاکستان سنتالی میں آؤ ازاد ہوا اور بہت تعلیم ہوا اور اس کے ٹائم جب لارڈ مونٹ بیٹا نے ان دونوں کی سپریشن کی تو اس میں ازاد جمہوں کشمیر آ گیا تھا اب جو ازاد جمہوں کشمیر ہمارے پاس ہے یہ کبھی بھی ان کے پاس نہیں جانے والا یہ ان کی غلط فہمی ہے یہ کبھی بھی نریندر مودکی کی غلط فہمی ہے ہاں اور جو بلاول ہے بلاول جائے گا اور اس نے پہلے بھی آواز اٹھائی ہے اور وہ ہمارا وزیریک خرج ہے آواز تو اٹھانی ہے ہم مسلم ان کے ساتھ ہیں جہاں تک ہم آواز تو اٹھانے والے ہیں دیکھیں ہم جنگ نہیں کر سکتے ہمارے پاس اتنا کچھ ہوتا تو شاید ہم بات بلکل آپ نے سیکھی کہ ہماری حالت ہی نہیں ہے ابھی جنگ کرنے کی لیکن اگر یہ بھی بات کو کہنا کچھ غلط نہیں ہے کہ جمہو اور کشمیر میں اتنی ترقی ہو گئی ہے آزاد کشمیر میں ترقی نظر نہیں آ رہی ہے تو آزاد کشمیر والے لوگ بچارے ترس رہے ہیں تڑپ رہے ہیں بجلی کینکیں گھنٹے بند رہتی ہے وہاں پر کہلیں کہ بلیک آؤٹ ہوئی ہوتی ہیں چیزیں ان کا ہم کیا کریں ہم کوئی سلوشن نہیں نکال رہے ہیں پاکستان ایک علمی سطح بھی ہمارے پاس کچھ نہیں ہے آپ دیکھیں آپ ادھر کیپیٹل میں جائیں آپ ادھر فیڈرل میں جہاں بھی جائیں ہمارے پاکستان کے ویسے بھی علات اتنے ڈال ہو جکے کہ ہم کوئی بات بھی نہیں کر سکتے آزاد جمہو کشمیر کی بات نہیں تو میں پرائیم منسٹر ہیں ان کو دیا ہوا ہے وہ اپنے تک حقوق اپنے حل کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر کچھ کمی کتائی ہیں تو اس کے لئے ہم پرائیم منسٹر کو کہیں تو اس کو حل کر سکتا ہے اگر نہ حل کریں تو وہ ذمہ دار ہے ہم ان کے ذمہ دار ہیں اگر ہم جمہو کشمیر کی آواز اٹھائیں تو وہ تو بھی ازاد ہی نہیں ہے اب جو ازاد ہیں ان کو تو حقوق دیں ان کے حقوق ان کے رائٹس تو بنتی ہیں اگر انڈیا جمہو اور کشمیر کی طرح ازاد کشمیر میں بھی کہہ لیں کہ ترقی کرواتے ہیں تو پھر کیا کرنا چاہیے خاموش ہے نہ چاہیے ہمیں اور کہنا ہے کہ ٹھیک ہے وہ ازاد ہیں اب وہ اپنا خود رائٹس تنے گی کس کے ساتھ جانا ہے کس کے ساتھ نہیں جانا نہیں 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 اب دیکھو نو وہ ہمارے ساتھ ہیں وہ مسلم ہیں وہ ہمارا پارٹی ہے انشاءاللہ وہ ہمارا پارٹی رہیں گے یہ کر سکتے ہیں جو ان کی حقوق ہے وہ ان کو دلائیں ہم جو ورک کرنا ہے وہ ورک کریں کچھ ٹائم لگائیں اور ان کی محنت جو کریں اب دیکھو نو وہاں سے بھی انہوں نے اپنے بچے نکالنے انہوں نے سٹڈی کرنی آگے نکلنا ہے وہ بھی چاہتے ہیں کہ ہم ایک اچھا بنے اگر پرائیم میسٹر ہے تو وہ ایک اچھا پرفارم کریں ٹھیک ہے نا تو اس کے لئے ہم یہی کریں کہ ہم پاکستان کے جو پرائیم میسٹر سابق روکیسٹ کریں گے ان کی help کریں مدد کریں اور جو ان کو کوئی help چاہیے اس کے اس کے معاملے میں ان کی مدد کریں ٹھیک ہے ہنہ ربانی جو کہ پاکستان فارن اپیرز کی منسٹر ہے ان کے جانب سے ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے جو کہ بہت ہی بڑی ہے اور ماننے میں نہیں آرہی ہے کہ پاکستان کی طرف سے کوئی بندہ ہی بول سکتا ہے وہ نے بولا کہ کشمیر is not a problem کشمیر ہمارا ایشو ہے ہی نہیں ہم کشمیر کو اجندہ بناتے ہی نہیں جس کی تذیک کرتے ہوئے کچھ اور منسٹر نے یہ کہا کہ ہم لوگ انڈیا میں بائیلیٹرلی جائیں گے اور ہم ہندوستان میں بلاول بھٹو نے دیسین بھی کر لیا کہ وہ دس سال میں وزٹ کریں گے دس سال کے بعد اب وہ وزٹ کرنے بھی جا رہے ہیں شباز شریف صاحب کی طرف سے بھی اس پہ تھوڑی تذیک کی گئی مجھے مجھے ہنہ ربانی کی طرف سے جو سٹیٹمنٹ آئی ہے کیا کہیں گے آپ اس کے بارے میں کہ کشمیر ایشو ہے ہی نہیں کشمیر پاکستان کا جو ہے فوکس نہیں ہے کیا سے آپ اس کو thanks for this question بڑا اچھا intelligent question ہے مگر آپ اگر اس کو دیکھیں تو یہ diplomatic finance کا question ہے وہ کہنا یہ چاہ رہی ہیں کہ ایک sentence of a particular paragraph you've just picked up of one sentence یا میڈیا نے ایک sentence کو اٹھا لیا وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ کشمیر ہماری سمجھا نہیں ہے ہم کشمیر look like a پاکستان's problem it's basically an international problem یہ کہہ رہی ہیں کہ international یہ یون کا problem ہے security council میں اٹھا ہوا ہے اور اس کو انڈیا لے کے گیا تھا یہ ان کا overall بات ہے تو وہ دنیا کو ایک کہ انڈیا لے کے گیا تھا پہلے ہم نہیں لے کے گئے لیکن ابھیشک مشرہ جی دیکھیں اگر انڈیا لے کے گیا تھا تو پھر کیوں اس کے پیچھے پیچھے کتنے برسوں سے پاکستان چل گا دیکھیں مہویش آپ لوگ ایک یوت ہیں آپ میری چھوٹی بہن کی طرح ہیں تو میں آپ جیسے بچوں سے یہ بہت expectation رکھتا ہوں کہ آپ لوگ concepts کو سمجھیں گے transactions کو نہیں اگر آپ transactional conversation کریں گی تو وہ تو میں 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 بدل جائے گا transaction میس تو نے یہ کیا میں وہ کیا تو نے وہ پہ ایسا بولا تھا لیکن اگر آپ اس کے روٹ پہ جائیں گی تو بہت سی problem کا جو سمجھا ہے کشمیر انڈیا لے کے گیا تھا یہ بھی بتائیں نا یہ transaction کا تو ایک پار جی کشمیر کو انڈیا میں لے ایک اور بھی گیا تھا ہیدر آباد دکن کے نظام لے پاکستان کے بحیس پہ میں آپ کشمیر کی پوری لاؤ بتا دوں گا میں پانچ آرٹکل پبلش کے ہوئے ہیں اچھے سائنٹیفک جورنل میں اس کو یہ سمجھیں پہلے یہ جو پاکستان ہے یہ ہے کیا پاکستان کی کنڈیشن چل رہی ہے اکانومی کے حوالے سے کیا گزارہ رہا ہے جاب سے یا سیل بلکل نہیں کمپنیاں بند ہونے پر رہی ہیں کمپنی نے جواب دے دیا کہ اگر سیل نہیں ہوگی تو آپ کی چھوٹی کر دی جائے گی مارکٹ میں سیل کوئی نہیں لوگوں کے اس کے اوپر آج ہم ویڈیو رکار کر رہے ہیں وہ یہ ہے انڈین گورنمنٹ کے جو منیسٹر ہیں اسم یوکی کے ویزرٹ پر گئے ان کا نام ہے جتندر سنگھ یونین منیسٹر ہیں ان کی طرف سے سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ کشمیر کو لے کشمیر کا ایجنڈا ہے ہم ایک کشمیر مطلب یونائٹیڈ کشمیر یونائٹیڈ انڈیا میں ملائیں گے مطلب پہلے انہوں نے وہاں سے آرٹیکل سیونٹی ہٹھایا وہاں پر ڈیویلپمنٹ کے کام کار رہے ہیں اور اب پاکستان سائی جو کشمیر ہے ازاد کشمیر دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم کچھ نہیں کرنا چاہتے کشمیر کے لئے ہم صرف کشمیر کے نام پر کھانا چاہ رہے ہیں اور وہ کھا رہے ہیں سارے بیٹھے جن جن کا دعو لگ رہے ہیں پاکستان ہی ازاد کشمیر میں کس کی حکومت ہے انہوں نے کیا کیا یا ہماری فوج نے کیا کیا ساروں کا ایجنڈا ایک ہے کہ پاکستان کو کھاؤ اور صرف شور مچاؤ سارے اس پہ شور مچا رہے ہیں میں اپنے سکول میں یہ سنا تھا کشمیر بنے گا پاکستان definitely آپ نے بھی اپنے سکول میں اسمبلی میں صوبہ جب اسمبلی ہوتی یہ سنا ہوگا کشمیر بنے گا پاکستان ہم صرف نعرہ اسے ہم ابھی نہیں بات ہم ہم یہ تو پتا ہے کہ نعرے لگائیں کچھ نہیں لیکن ہم پھر انہی لوگوں کے پیچھے باگ رہے ہوتے سر اب سب سے بڑا علمی دیکھیں بٹو آج بھی زندہ ہے سیاست بٹو مر گیا چلا گیا دنی سے اچھا مر گیا بٹو زندہ بٹو زندہ بات چلانا اگر یہ ملک بچے گا کشمیر کے لیے کچھ سوچ سکتے ہیں اگر یہ ہی نہ رہ تو کشمیر کو کیام روہیں گے کون بچائے گا کشمیر ملک 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 زہر علی کیا گھٹتے ملک نیشنل لیول ریسلنگ جوڈو یہ بہت اچھی بات چلے میراج کو سوال گئے اس وقت انڈیا کی تو انڈیا کے نظر رہی ہے ازاد کشمیر کے اوپر اس کو بھی انڈیا کا حساب بن جانا چاہیے آپ کے خیال میں کہ سچ میں ایسا ہونا چاہیے جو ازاد کشمیر بھی انڈیا کو دینا چاہیے اس میں نظر آئے دیکھ سب سے پہلے انڈیا ازاد کشمیر پاکستان کا حصہ مقبوضہ کشمیر پاکستان کا حصہ پاکستان کیسے انہوں نے کبزہ کیا پاکستان میں آئے گا پاکستان حق ہمارا ہے لیکن اگر بات کی جب سب کانڈینٹ کی جو سٹیٹ سٹیٹ سٹیبیوٹ ہو رہی تھی تو ازاد سے کہا گیا کہ آپ جس کے ساتھ جانا چاہتے ہیں آپ جا سکتے ہیں کیونکہ یہ سٹیٹ بھی مہاراجہ وں کی تھی مہاراجہ یہاں پر رول کرتے تھے اور انہوں نے جس طرح سے سٹیٹ سٹیٹ کیا سسٹیم کیا اس کے اقارڈن تو یہی دیکھنے کو لگتا ہے جو جمہو اور کشمیر ہے وہ بھی حصہ ازاد کشمیر ہے ان دونوں کو ملا دینا چاہیے ایک الگ سٹیٹ بنا دینی جو ظلم ہو رہے ہیں جو وہاں پہ مار گھٹ آئی ہے یہ نہیں ہونا چاہیے اس لئے یہ بہتر یہ ہے کہ پاکستان کو نہیں دینا نہ دیں اسے جو جو بیٹھے میٹنگ کرے ایک لگ سٹیٹ بنا دی جائے بلکل صحیح کہ آپ نے لگ سٹیٹ بنا دی چاہیے کیونکہ دیکھا نے کوئی ہم نے فسیلیٹیز دے نہیں سکتے یہ اور بات ہے کہ جب ہمارے انڈر نہیں ہے تو ہم ہمارے پاس ہی نہیں ہے تو مطلب کہ وہ انڈیا کی ساری فورس ہیں تو پھر ہم انہیں کیسے فسیلیٹیز دے سکتے ہیں یہ یہ بات ہے کہ بہت سے لوگوں سے آج آپ آج کی تاریخ میں جب ہم سوال کرتے کشمیر کے حوالے سے وہ کہتے ہیں بھئی پہلے یہ لہور کو دیکھ لو پھر کشمیر میں وہ ہی بڑا گرک ہو رہا تو ہم کشمیر کو کیسے بچائیں گے اسے کیسے لوگ آفٹر کریں گے یہ سب سے بڑی چیز میرا خیال ہے کہ کشمیری بھی اس میں نہیں ہے پاکستان جو ہمارے لئے فائٹ کرا وہ بھی میرا خیال ہے پیچھے آٹ گئے ہیں پہلے ہوتا تھا پاکستان بات میں سٹیپ کہہ لینا ہے کشمیری بھی شاید یہ نہیں چاہ رہے کہ پاکستان کے ساتھ ملا جائے ملا جائے نہیں وہ نا امید ہوئے ہیں ہمارے رد عمل سے نا امید ہوئے ہیں ہمارے رد عمل کی وجہ سے کہ ہم نے ان کے لیے ناروں کے علاوہ کیا گیا کچھ نہیں کیا کشمیر جانے کا اتفاق ہوا بہت کم ایک دو دفعہ ہوا وہاں کے لوگوں کی سوچ کی بات کریں کیا سوچ لگتی ہے جب وہ دیکھتے ہیں ہم مقبوضہ کشمیر کہتے ہیں وہاں پر فنکشن تھا اس حوالے سے ہم لوگوں سے مل ہی نہیں سکے بلکل ہم ہم اس بارے میں نہیں پھتا ہے ہم ہم نے نہیں دیکھی روڈز نہیں ہی نیٹ سرویس نہیں ہوتی ہم کچھ ترقیب ہے ہم نعرہ لگانا بڑا اچھا آتا ہے ہم تقریر کرنی بہت اچھی آتی ہے لیکن ہم انٹرنیٹ سرویس پروائیڈ کرنا نہیں شاید آتا ہم سڑکیں دینا نہیں آتا ہمیں سکول کالیج بنانا نہیں آتا اب بلاول بوٹو صاحب جا رہے ہیں انڈیا کل یا پرسوں جائیں گے ایسیو کی میٹنگ ایسیو کا آپ کو پتا ہوگا گروپ ہے جس میں موسیف کنٹریز کے شنگائی کارپریشن جسے کہتے ہیں وہاں پہ انہوں نے بلاول صاحب کا کہنا کہ میں جا کے کشمیر کا ایسیو بھی ریز کروں گا نہیں ضرور وہ ریز کرے گا دیکھیں وہ سیاسی بیانبازی تو اگر نہیں کرے گا تو یہاں پر لوگ اس کے خلاف بولیں گے لیکن دیکھیں بات شور مچانے سے نہیں املتن ہم انڈیا کے خلاف کیا کرتے ہیں ایک بات املتن ہم کچھ ہے دیکھیں انہوں نے ہمارے بارڈر پہ بندے مارتے ہیں ہم کیا کرتے ہم صرف ہماری آرمی چیف آرمی سٹر بھی جاتے ہیں وہاں پر جو شہید ہوئے ہیں لوگ ہوئے ہیں ملتے ہیں جو میں خبر سنتا ہوں میئن سٹری میڈیا پہ انڈیا کی طرف سے فائرنگ کی لیکن ساتھ ہی پٹی بھی چلتی ہے ہم نے بھی فائرنگ کی ہماری طرف سے کار اگر یہ کہ ہم نے کچھ نہیں کیا تو لوگوں کو کیا پتہ لیکن اگر کچھ کیا جائے تو ان کی اتنی جورت نہیں ہے کہ بنیا اٹھ گئے ہمارے اوپر اٹیک کرے آپ نے یہ بولا کہ انڈیا کے خلاف فریکٹیکل کچھ کرنے کی ضرورت ہے آپ یہ ہی سوچ اگر ہم اس سائیڈ پہ لے جیں کہ انڈیا جو آج ہم جہاد کو بولے بیٹھے ہیں جہاد کے اندر بھی بات کریں جہاد بھی نفس وہ بھی پہلے آپ کو آپ اس بات سے اگری کرتے ہیں کہ پہلے اپنے آپ کو بلکل دیکھیں ان کا میڈیا اور موویز بناتے ہیں کشمیر پر پاکستان کوئی تیریریز دکھاتے کہ ہمارا جو ہے ہم اس طرح کے کوئی پر بہت کم ہوتے ہمارے یہاں پہ کوئی ٹی وی پہ چلے یا میڈیا پہ کچھ آئے صرف بیان بازی اور ست رہتے ہیں یہاں پہ جب کوئی بھی اٹیک ہوتا ہے تو سب سے پہلے انڈیا کا نام لیا جاتا ہے آپ کو نہیں لگتا بہت کم پہ سیاست کی جاتی ہے اس میں بہت سار مفادات ہوتے ہیں چلے میراج سوال یہ کہ انڈیا نے پاکستان سے لینے والے ہیں کیونکہ ہماری ریاست کشمیر کو سیریسلی انڈیا کا ہو جانا چاہیے نہیں اگر آپ ہیسٹری دیکھ تو جب آزادی ہوئی تھی تو ہمیں رائٹ دیا ہمارے طرف تھا بعد میں جانگو اس کے بعد وہ ان کی طرف چل گیا تو ہمارا رائٹ بنت ہے کہ جمہو کشمیر کا بھی واپس لیں کیونکہ ایدی آزم نے فرمایا تھا کہ کشمیر ہماری شاہر آگئے تو ہم سے آکھ ازاد کشمیر بھی لے لے جمہو کشمیر بات کرتے یہ تو ہے کہ وہ نے اپنی ٹوریزم کو بھی کافی پرموٹ کیا لیکن یہ ہمارا پاکستان خود حالات دیکھ ہم اپنے ملک کو نہیں سنبھال پا رہے تو ازاد کشمیر کو ہم کیسے سنبھال لے گئے بنگلی دیش شام سے بعد میں تیئی سال بعد چھبی سال بعد ہم سے بعد میں آزاد ہو ہے اور وہ ہم سے زیادہ ہو اس کی کرنسی زیاد ہے اس کا بجٹ زیاد ہے ہمارا بجٹ بھی نہیں ہے اب ہم خود کو نہیں پرموٹ کر پا رہے تو ہم دوسروں کیا آزاد دید آکے ہم کو کسی کر لیتے ہیں جب ہم خود اپنے لیے کچھ نہیں کر پا رہے ہیں ہم دوسروں کو بھڑکا رہے ہیں ساتھ میں اور غلط انفرمیشن پھیل رہے ہیں اور ساتھ میں بات جیسے کہ میں نے کہا ہے کہ جی دے دینا چاہیے ہمیں اگر موقع ملتا تو جوائن کر لینا چاہیے ازاد کشمیر کو جمہو کشمیر کو دونوں ساتھ کر تو لینا چاہیے لیکن یہ پہلے ان کے خواہش دیکھ چاہیے بھی شوق ہے ہم پاکستان کی طرف جان چاہیے لیکن کشمیر کا اپنا جو آئیڈیا ہے وہ کہ ہم اپنی ایک اید سٹیٹ بنا لیں تو وہ اس حساب سے جب آزاد ہو گا تو ہمارے طرف بلکل بھی نہیں آئیں بچے بچے کو پتہ تو اور ہم اپنا موپ نہیں سٹیبل کر رہے تو ہم کو آزاد دلا کہ ہم کان سٹیبل کر سٹیٹ کریں ہمارے پاس بجٹ پورا نہیں ہے پاکستان اپنے آپ کو جب تک نہیں سمجھے گا وہ دنیا کے لئے پرابلم ہو کیونکہ جب آپ اپنے کو نہیں سمجھیں گے تو ہم آپ کو سمجھیں گے ہم آپ کو دیکھتے ہیں کہ بھائی آپ بھارت کی سدیوں سے چلی آ رہی آرگین پرمپرہ کا حصہ ہے ہم بھارت سے میرا کوئی نہیں دینا کشمیر جو ہے چونکہ کشمیر کی زیادہ تر مسلمان ہے اور بھارت کا بھباجر two نیشن تھیوری کے آدھار پہ کی گئی ڈیویزن کو آج تک پیٹ رہنا اور اپنے سوسائٹی کے اندر نہ جھانک نہ یہ تو آپ کا سٹیٹ کا پرابلم ہے اگر آپ بتائیے مہویش جی آپ سے ایک پشن پوچھتا ہوں کل کو ایسا ہو کہ میرا کوئی بھائی ہے پاکستان انٹرنیشنل ریپرسین ہو سکتا دیکھیں جیسے میں نے کہا کہ یہ بہت گفلت ہے پاکستان میں یہ کشمیر کی سبستائی جو انہوں نے کہا کہ دیپلومیٹک فائن چونکہ میں جانتا ہوں ڈرافٹنگ کا کھیل ہے بھائی کشمیر اگر لے کے گیا پہلے تو کیوں لے کے گیا کس سب کانٹیننٹ کو ہندو اور مسلمان کے نام پہ ارے بھائی آپ سو سال اور لے ہزار دو ہزار لوگوں کو اور مار دے بم بیس پورٹ کرا کے وار میں جیسے بھی مار دے اللہ سے بندے کا سوائے اس کے کہ ایک سمیہ میں کشمیر کے لوگوں نے اپنا دھرم پریورتن کیا اپنا مذہب پریورتن کر لیا ایسے کئی دیش ہیں میں کذاکستان میں رہتا ہوں المارٹی میں بیٹھا ہوں یہ uzbekistان اور کردستان اور یہاں کے لوگ تھے لیکن یہ اپنی identity نہیں یہ کہتے ہم نومیڈ ہے پاکستان کی سب سے انٹرسٹنگ بات ہے پاکستان کہتا ہے کہ پاکستان has not borrowed the Arabic Islam it has borrowed Turkish Islam تو وہ مغل کا ونشت مانتے اپنے آپ کو کسی اس کا نہیں مانتے سعود فیملی کا وہ نہیں مانتے آپ کو لوگوں کے سرنے میں مغل دیکھ جائے گا مغل architecture کو مغل اس کو یعنی ترکیش اور Arabic architecture بھی الگ 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 وو ترکیش اور Arabic architecture میں Turkish architecture کو favor کرتے ہیں so they have taken their religion basically from Turks not from the birthplace of Islam which happens to be Saudi Ya اچھ اب آپ دوسری بات دیکھ لیں کہ یہاں کے جو لوگ تھے جو Turks یہاں پہ آئے جنہوں نے Islam کو فیلایا آج ان کے یہاں پہ کیا ہے آپ پنجابی ہیں لیکن لکھتی آپ Arabic script میں Hindi کو ہے جس کو آپ کہتی Urdu ہے ٹھیک ہے یہاں کے Turks لوگ ہیں یہ Arabic script use کرتے ہیں اور پرشین بھاشا use کرتے یہ Russian use کرتے ہیں اپنی language دیکھیں جی public opinion ہے آپ انکل جی کچھ بولنا چاہیں گے انڈیا کے کمی ان کی طرف سے statement آئی ہے کہ ہم کشمیر ایجنڈے کے اوپر پر پر ورک کریں جو ہمارا کشمیر ایجنڈے ہے اسے ایک کرنا یعنی کشمیر ایک ہے اور انڈیا کے ساتھ ملان پہلے انہوں نے وہاں سے آٹیکل سی ہٹ آیا دنیا دیکھ رہی ہے جی ٹون ڈی کی میٹنگ ہو رہی اب ان کی نظر پاکستان سائٹ کشمیر پہ یہ ساری زندگی نہیں ہو سکتا نہ کشمیر انڈیا لے سکتا پاکستان کشمیر لے سکتا یہ ساری زندگی ایسی رہیں گے یہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا یہ سیاست دان ہمارے چاہیں تو ہو سکتا یہ چاہتے نہیں یہ ہو جائے یہ چیز جو ہے جب انہوں نے ڈیوائٹ کیا تھا اس وقت انہوں نے ایک یہ بیچ میں چھوڑا تھا کہ انڈیا اور پاکست کبھی ایک نہ لڑتے رہیں گے وہ اسی اس کے پیچھے لڑتے رہتے ہیں انہوں نے بھی بات کیا انہوں نے کہا کہ اگر جوہر لہرو چاہتے وہ اس ٹائم پہ ہی جیسے سردار پٹیل جو اس ٹائم کے ہوم منیسٹر تھے تو وہ اگر اس طرح سے دھیان دیتے جیسے دوسری پرنسیپل لڑتے رہے گھرے چاہتے تو اس کے پر انہوں نے بھی کوئی کوئی بولٹ سٹیپ نیوٹھا نا نا ان کی طرف سے نا ان کی طرف سلام اللہ آپ چوہدی یاکیب کیا کرتے ہو میں محس کمیونکیشن کرتے اور میں کمیشل موڈل ہوں اوکی یہ بہت اچھی بات چلے میراج سوال یہ کہ اس وقت انڈیا کی تو انڈیا سننے میں آیا ہے کہ پاکستان کے پاس ازاد کشمیر ہے جسے کہ اکیپائیٹ کہتے ہیں وہ بھی ہم ان سے بہت جلز لینے والے ہیں کیونکہ اگر بات کی جائے سب کشمیر کا انڈیا کو دے چکے تھے سیل کر دیا تھا انہوں چھوڑن بیجتے ہیں کشمیر ہوتا جائے کہ یہ ہو سکتا کہ فرینڈم یہ ہوتا کہ آپ ایک الگ جاست دونوں کو اپنی مرضی سے جس زند کی گزار سکتے باقی یہ الگ بات پاکستان تھوڑا بھیک ہو ہے لیکن اب اتنا حالات نہیں خراب ہو ہے انڈیا ہمارے کے چکر میں آن ساتھ میں بات گھتے اس وقت ہم لوگ بلا بھٹو جانے والے ہیں اس ہی مانت کے انڈیا میٹنگ کرنے کے لئے آپ پر بھی کشمیر مدہ چھڑ جاتا تو کشمیر میں کشمیر کی طریق جب میں دیکھتا ہوں نا ادھر کھل یہ سنتے ہی جب ایکشن ہوتا ہے تو اس ایشو کو اٹھا دیتا ہے یا ایک سال بعد کوئی وہ پروگرام کرتے اس میں کشمیر کا ایشو کر دیتا ہے باقی نہ ادھر والا جائے کہ نہ ادھر والا جائے کہ باقی میں دونوں ریاستوں کو یہی کہوں گا کہ مسلمانوں کو ان کا حقوق دو ان کو پر حقوق دو اور مسلمان کے لئے ریاستی طور پر بھی دیکھا جائے پاکستان میں کشمیری کے لائے اقلیت بھی ہے سب کو حقوق دیں چاہیے کشمیر کا ایشو رہے ہمارا نہیں آپ نے اصلہ خریدنے کا فیصلہ کرنا یا میں نے کرنا ہم تو ووٹ دے کے چند لوگوں کو اوپر لے آتے ہیں اس کے بعد فیصلے وہ کرتے ہیں جب ووٹ چاہے ہوتا ان کا مائنڈ کچھ اور ہوتا ہے عوام کو کچھ اور ہے جب اوپر چلے جاتے ہیں فیصلے کچھ اور لوگ کرتے ہیں تو اب تک ہمارے اس میں پولیٹکس میں اس میں ہے حیطہ مسللط ہے اب ہوتے کوئی فائدہ دیکھیں سائفر جو آ رہا ہے وہاں سے آ رہا ہے تو اب یہ سوچ کیسے بدلے گی مطلب یہ ہماری کمزوری ہے ہمارا ویک پوائنٹ ہے نا کہ دیکھیں میں یہاں میں جانتا بھی ہوں اس بات کو کہ بھائی آج بھی اگر گورنمنٹ پاکستان میں چالیے کہیں نہ کہیں انٹرنیشنل پاور کا ہاتھ ہے لیکن ہم یہ جانتے ہوئے بھی کیوں مطلب ہم مختاج ہیں ان کے غلام ہیں ان کے کیوں ہم ان کی بات مانتے ہیں کیوں ہم دشمنیاں پال رہے ہیں اس میں سر یا کہیں پیسوں کا ڈالروں کا چکر بس یہی چکر ہے سارا سارا حساب ہی ہے کسے آپ نے کسی پیسے لیا ہوں آپ اس کے صلاح کیسے بول سکتے ہیں جس کا کھا رہے ہوں اس کا خلاف بولا جا سکتا ہے جب ہم اپنے پاہن پر کھڑے نہیں ہوں گے تو ہم دوسروں کو ہم کیسے ان کے محتاج رہیں گے تو وہ کہیں کھڑے ہو جائے کھڑے جائے بیٹھ گئے آپ نے یہ بولا کہ کبھی کبھی جونس ہے نا تو پاکستان کشمیر لے سکتا ہے ہم تو یہاں پہ یہ جو بھی سیاسی پارٹی بنتی ہے وہ یہ نہیں نعرہ لگاتی کہ کشمیر لے کے رہیں گے ہم بارڈر پہ چلے جائیں گے چاہے کوئی اسلامی مذہبی مذہبی پارٹی ہو چاہے کوئی سیاسی پارٹی ہو ہر ایک تو کشمیر کا آپ نے کہا کوئی لے ہی نہیں سکتا یہ تو جذباتی فیصلے ہیں نا یہ جذباتی نعرے ہیں جذباتی فیصلے ڈیویس کو دے لو انہوں نے فانسی کا آرڈر ہو گیا ریمن ڈیویس کی بات کر رہے ہوں اسے کیوں نہیں فانسی دے رہے کیا وجہ ہے دیکھیں نا آگر اس پاس پاکستان کا ایک کتہ بھی چڑھے اسے بھی سارے کتے کی موت مار دیتے ہیں اس کو بھی تو اس کو انہوں نے ڈیویس کو انہوں نے روکہ بھائے ان کو چاہیے کہ کیا نم کے لیٹس پوز آپ کی اگر بات ماننی جائے اور پچھتر سال کی ہسٹری دیکھی جائے آج تک کشمیر کے لیے ہم نے پریکٹیکلی کچھ نہیں کیا اور آپ نے کہا کہ نہیں لے سکتے تو پھر ہم کیوں نہیں دشمنی آہتا ہے آپ کو پتا ہے کتنا بڑا وہ دہشتگر تھا پتا ہے نا انہیں سارے دہشتگر تھے جتنے حملے کریں سارے مانے اسے فانسی کا آرڈر ہو اسے کیوں رکھا بھائے کیا وجہ ہے کیوں نہیں اسے فانسی کا آرڈر ہو جی 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 ہاں جمعہ کے باور اچھا وہ انٹرنیشنل کوٹ آف جسیس میں اس کا ان کا جن سے کہا جی وہ ختم ہو گیا کے سارڈر ہو گیا فانسی کے پھر نہیں فانسی انٹرنیشنل کوٹ ہے وہاں پہ آجی وہ فیصلہ ہو گیا ہے ہویا ہے فیصلہ حق میں ہو گیا تھا فیصلہ وہ ہر گئے کیس کیوں نہیں دے رہے ہیں پھر ہماری کمزوری ہے ہماری کمزوری ہے ہم بس پتہ نہیں کیا وجہ ہے کیوں اتنے ہم جیلس ان سے ہوا میں اتنا ہم ان کے دباؤں میں ہیں سمجھ سے بھا رہے ہیں سمجھا ہی نہیں میرا تو جذبہ تو بہت ہے میں بھی چاہوں میں بھی بڑا کچھ کر دوں یا جذبے سے دیکھیں اہم سیاست دان ہمارے مال کھا رہے ہیں وہ یوں کر کے آیا ہے یہ کیا نام ہے انڈیا کے صدر کا کیا نام ہے مودی شباز شریف کا گھر آیا کسی کو پتنی ایجنسی کو یوں آیا یوں چلا گیا نہیں اس میں تو ایسے تو ہمارے جو نواز شریف ہیں وہ بھی جا چکے ہیں بھائی مال لیتے ہیں مال سب سارا مال کے چکر ہے پہنسے کے چائنہ کے پرائیم نیسٹر اگر ادھر آتے ہیں یوں ایس کا کوئی ادھر آتے ہیں جنسیوں کو پتہ ہوتا ہے ساری میڈیا کو سب کو پتہ ہوتا ہے وہ تو رات و رات آکے چلا گیا نا یہ کسی کو پتہ ہی نہیں تھا سمجھا ہی نہیں اس طرح ہونا آیا جاتا ہے اگر آئے ہیں تو اس میں اگر آپ نہیں چاہتے ریلیشن بہتر ہو ہو ہی نہیں سکتا ہی شاہست دان ہونے نہیں دے رہے آپ چاہتے ہیں یا نہیں آپ چاہتے ہیں ریلیشن ابھی ہو جائیں کل ہو جائیں لیکن ہو نہیں سکتے اب یہ آپس میں کیا بنا ہوئے چیزوں دیکھو کچڑی بنی ہوئی ہے ریلیشن جو ہے نا وہ برابری کی سطابر ہوتے ہیں ٹھیک ہے ہاں جی تو ہمیں بھی اتنی عزت دی جائے جتنی ہم ان کو دیتے ہیں اور برابری ہوتی ہے پیسے کے اکانومی کے سر پہ میرے خیال تھے تو پھر ہم بھی اتنی اکانومی سٹرانگ کریں جتنی ان کی ہے نہیں دیفینیلی کرنی چاہیے ہمیں یہ لیکن دیکھیں نا پولیسی میکنگ جو ہے نا وہ تو چند لوگ کرتے ہیں یہ آپ عوام میں لے کر آ رہے ہیں یہ سارے پسی ہوئے لوگ ہیں ہم لوگ دیکھیں میرا اپنا ایک پوائنٹ آویو ہے آپ کی بات ایک نہیں کرتا ہوں کہ پولیسی وہ میں بیٹھے اگر ہماری سوچ بدلے گی تو ان کی سوچ بدلے گی یہی تو آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ سسٹم یہ ہے دیکھیں کہ ہم جب فیصلے کی گھڑی آتی نا تو ہم لوگ غلط فیصلہ کرتے ہیں ایک بات دوسری بات جو عام ہم لوگوں میں یہ چیز ہے کہ فیصلے کوئی اور کرتا ہے ہم سارا کچھ ڈمی ڈمی کاروائی کی جاتی ہے آپ کچھ کہہ رہے ہیں مسیطے شہید کر دی ہیں مودی نے کنڈی پٹی امریکہ اس لے کے آئے دوبارہ انڈیا میں ہاں جی کوئی مسلمان بولا ہے کس نے آواز جو ان کے الفہ بیٹھے ہیں نا جیسے آپ کا عالیت بیتے سے ان کا جو رشین جو رشین الفہ بیٹھے ہیں اے بی سی وہ لکھتے ہیں آپ دیکھ لیں ترک جو آج کا ٹرکی ہے جس کو آپ کہتے ہیں وہ کیا یوز کرتے ہیں پتہ ہے آپ کو وہ یوز کرتے ہیں رومن لیٹر اے بی سی ڈی وہ ان کو اپنی بھاشا ٹرکی لکھنے کے لئے انہوں نے بھی بیلون کرتی ہیں جس نے اپنی سکرپٹ ڈیولپ کی ورن اپنے اپنے اس کو لات مار دی سو پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کشمیر کو ایک ہی نجریہ سے دیکھے جا رہے ہیں وہ نجریہ بہت پہلے جا چکا ہے ہیومن رائٹس کا کونسپ جب انیس سو پچاس میں لائے گیا وہ اسی لیے لائے گیا کہ انڈیویچول ایمپورٹنٹ ہے اس کی کمیونٹی ایمپورٹنٹ نہیں ہے آپ میں اگر مان لیجے کل کو ریلیجن سے چھوڑ کر کے اپنا جیوان دینا چاہتا ہوں تو مجھے چھوڑ دینا چاہیے لوگوں کو اسے بلاؤ نہیں ہو کہ یہ ایسا کر رہا ہے اس کو مار ڈالو اس کی حیبٹ ایسی ہے اس نے یہ چینج کر دیا اس نے وہ چینج کر دیا یہی ہی ہیومن رائٹس کی جننی ہے this is the spring of ہیومن رائٹس اگر آپ ریلیجن کے درستی سے ہیومن رائٹس کو دیکھیں گے تو آپ ہیومن رائٹس کیونکہ ہیومن رائٹس انہیں انڈیویجول کانسپ ریلیجن ایک اجتماعی کانسپ ایک کلیکٹیف کانسپ ہے ریلیجن exist کر ہی نہیں سکتا انڈیویجولیزم پہ کیونکہ ریلیجن کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو جوڑو آپ سمجھ رہی ہیں تو ریلیجن ایک سمیہ پہ ایک آئیڈنٹیٹی سوشل آرڈر کا ہوا کرتا تھا پر وہ سوشل آرڈر آج کی ریٹ میں نیشن اسٹیٹ ہو چکا ہے ریلیجن نہیں ہے جیسے اوٹمان ایمپائر کی جو جو لیجیٹیمیسی تھی وہ اسلام سے آتی تھی رومان ایمپائر کی کیتھلسیزم سے آتی تھی پہلے یہ ہوتا تھا کہ جو پولٹیکل یونٹ تھے وہ اپنی آئیڈنٹیٹی ریلیجن سے لیتے تھے اس کے بعد نیشن اسٹیٹ آگئے نیشن اسٹیٹ میں اسٹیٹ کو یہ مطلب جرمنی میں کون کرشن ہے کون یوگا پریکٹس کر رہا ہے کون نمستے کہہ رہا ہے کون گٹن مارگن کہہ رہا ہے میں جرمنی میں چھے سال رہا وہاں پہ انڈین جو کلچر ہے وہ اتنا پری ڈومینٹ ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتی ہر چوتھا آدمی یوگا کر رہا ہے نمستے کر رہا ہے لوگوں نے اپنے انڈین نام رکھے اسٹیٹ کو کوئی فرق نہیں پڑھا اسٹیٹ پریشان نہیں ہو رہا رہے ہماری جرمن ایڈنٹیٹی کا کیا ہوگا کیونکہ وہ آلٹیمنٹ لے اپنے آپ کو جرمن کہتا ہے so point وہی ہے کشمیر پہ ہم اس لیے گئے تھے کیونکہ ہمارا جو اس سمائے کا international legal order تھا چاہتے آپ نہیں جانتی ہوں گی اس سمائے کے international legal order میں collective security system کا concept آیا جس کا کی documentation ہوا UN charter کے نام پہ UN charter نے ایک نئی wisdom کو جنب دیا اس کا نام تھا collective security system collective security system کیا ہوتا اس کو جاننے کے لئے آپ کو UN charter کا article 1 read with article 9 25 24 39 پڑنا پڑے گا article 24 25 of the UN charter کہتا ہے security council shall have the primary responsibility of maintaining international peace and security یعنی international peace and security کو maintain کرنے کی primary responsibility security council کے پاس ہوگی دیشوں کے پاس نہیں ہوگی اب اس کا یہ مطلب ہے کہ anything which is not an international peace and security that means if it happens to be an internal peace and security that is a subject matter of state تو اس کے لئے آپ police force رکھیں کہ آپ اپنا internal peace and security کو law and order کو maintain کریں تو یہ ہوا کہ اگر اگر آپ peace and security کسی ایک ایسی body کے ہاتھ میں دینا ہے جو state سے اتر ہے یا state کے اوپر ہے اس کا نام security council ہوگا تو اس میں یہ کہا گیا بہت بہت مظالم ڈھائے جاتے ہیں آئے دن ان کے سوشل میڈیا پر دیکھیں کبھی کچھ ہو رہے جب اس کے خلاف قتل کر دیا آئے دن وہ تو ان کو اوپر torture دیکھیں اہم آپ نے میرے جذبات ہے میں نہیں آپ یہ accept کر رہے تو وہاں پہ مسجد کسی یہ مندر کی ویڈیو ٹوٹے ہوئے مندر کی ویڈیو دیکھیں وہاں پہ کسی ہندو کے جذبات اگر اٹھیں گے تو اللہ نہ کرے ایسا کچھ ہو تو پھر مسجد شہید کرے گا اس کے پہلے کچھ ہوا تو یہ وہ دیکھ نا باروی مجھے کا جو فیصلہ آیا اس کے رسپونس میں ہوا نا جو میٹرو کی پل جا رہا اس کی وجہ سے کتنے رستے میں جو انسی بیلڈنگ آئی تھی جو انسی مزار وغیر آئے تھے جن مزار مدیر بھی ساتھ وہاں سے ہٹائے گئے جو چھ مسجدوں کی بات اس کے ساتھ وہاں پہ مندیر ہٹائے گئے وہ وہاں سے روڈ گزرنا تھا کوئی پل گزرنا تھا میٹرو یہ آگے لگانا یہ اوپر چڑھ نہیں بتا ہوتا آپ سوال مار چھوڑ دیتے کہ حیصلہ آپ نہیں کرنا ہے سارا دن روٹی کمانے میں لگی ہوتی ان کو پتہ نہیں ہوتا کھچڑی پک جو رہی ہوتی نا بتانی آپ نہیں ہوتی ہے لیکن آپ بتانے کی بجائے نا کھچڑی اور گمگیر کر کے سامنے رکھ مبائل کھچڑی والا چکر ہتم ہو گیا یہ مبائل آ گیا میں اپنی سیاست کی بات کرتا ہوں یہاں پر جو لوگ ہوتے ہیں دیکھیں نہ کسی کے روٹی کمانے کے چکر میں کتنے لوگ بیٹھ کے سارا دن میڈیا پر سنتے ہیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ دین سے گے اللہ اور اللہ کے نبی کے احکامات کو سمجھیں گے تب ہم اپنی ذمہ داری کو سمجھیں گے تب ہم بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں ساری سی بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے دین کی طرف پھانا چاہیے سب سے پہلے ہم دوسرے کو تنقید اپنا کردار اپنے گھر کو پہلے کرنا چاہیے اچھا لگا ان سے بات کر کے آپ نے بولا مندر کے حوالے سے بات کی مجھے بتائیں امران خان نے اتنا اچھا کرتار باتر کھولا سیکر لوگ یاترہ کرنے جاتے ہیں اپنے جیسے حاج عمرہ کرنا جاتے ہیں تو امران خان نے بڑا اچھا کام کرا ایسی ہونے چاہیے آپ میڈیا کھچڑی بناتے ہیں کھچڑی تو کچھ لوگ انہوں نے ایک سائیڈ پہ بولا مندر میں نے توڑا دوسری سائیڈ پہ امران خان نے اچھا کیا گردوار جو کرتار بنا اسی طرح آپ نے غلط کیا تھا نا مندر توڑ جذبات میں آگے جذبات سب سے پہلے تو لاہور کے مندر جب توڑے گئے تھے اور میں اس چیزے اگری کرتا ہوں کہ جب ہم سوشل میڈیا پہ کوئی بھی ویڈیو دیکھتے آپ آئیے اس میٹر کو solve کیجئے اب اگر ہینا ربانی خار صاحب یہ کہہ رہی ہے تو چیپٹر سیون میں نہیں ہے چیپٹر سکس کی ریزولوشن ہے آپ درشبوں کو بتا دوں چیپٹر سکس کی ریزولوشن نہیں ہوتی ہیں چیپٹر سیون کی ریزولوشن بائن ہوتی ہیں چیپٹر سکس کی ریزولوشن میں کہو کہ سکیوٹی کاؤنسل نے یہ ریکگنائز کیا کہ آپ ایک اگریسر ہیں پھر یہ بھی تو مانے نا کہ سکیوٹی کاؤنسل کہ رہا کہ آپ اگریسر تھے سکیوٹی کاؤنسل نے کہا کہ آپ اپنی ساری ساری سنائیں پیچھے ہٹائیں گے اور یہ سر سر اوونز کر کے تھے میں نام بھول رہا ہوں ہائی کوٹ کے آسٹریلیان ہائی کوٹ کے جس تھے ان کو بھیجا ان کو یہاں بھیجا کہ دیکھئے اس میٹر کا کیا سلیوشن ہے تو انہوں نے یہ کہا کہ ہندو کو جمو اور کشمیر کا ریجن بودیس کو لڈاک اور گلگیٹ ریجن اور مسلمانوں کو کشمیر دے کے ٹرائی فرکیشن کیا جائے میرے کہنے کا مطلب ہے یہ یہ چیئے چیئے کشمیر میٹنگ ہے کشمیر سے وہ انترنیشن کا میٹر ہے بھٹ شیئے نہیں ہونست اور truth فل بھٹ 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 کیونکہ اب یہ ستیٹمنٹ کیونکہ ابھی تک کوئی بھی کام نہیں کیا گیا بھٹ اور ابھی تک ہمارے یود کو بھی نہیں بتایا گیا کہ یون کی ہسٹری میں کیا مینشن تھا انٹرنیشنل لیول پہ انٹرنیشنل فورمز پہ کیا چیز ایکشوال میں ہوئی تھی ہر بندے کو یہی چورن کھلایا جا رہا ہے ہم لوگ بھی مجھے بھی کسی بھی بچے سے پوچھیں تو تورٹی رٹائی بلکل لیسے ہی ہوگا یاد ہوگی تو جب ایک چیز ہمیشہ سے پڑھائی جا رہی ہے لوگوں کو بھی پتہ ہے اور شاید ہماری پارٹیز کے دماغوں میں بھی بھی جوٹ بھی اگر ہم ریپیٹیڈلی بھولیں تو سچ لگنے لگتا تو ایسی یہ چیز برسوں سے پنجکتر سال سے ہوتی آ رہی ہے اب ایک ایسی سٹیٹمنٹ دے نا جس کے انگر سٹیٹمنٹ پر ریالٹی ہے مگر اس کا پرپس کچھ ہر ہے تو کیا ڈیپلومیسی دیکھ رہے ہیں آپ اس کے اندر کیوں دی گئی ہے دیکھیں ڈیزائن تو ہے جب بھی انڈیا پاکستان کے بیچ میں کوئی بریکن آف آئیز کہ لے کچھ بھی ایسا ہوتا ہے تو پھر ایک اس طریقے کا سیبوٹا ایک ہوتا ہے دوسری کی کئی انٹرنیشنل پولیٹکس بھی ہو سکتی ہے اس میں کیا ریزن ہے اس میں کوئی آئی 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 کچھ نہیں کہ سکتا کی وائ آئی 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 ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں تو میں آپ سے یہ کہ ہوں گا کہ مسلمان ایک قوم ہے اس چورن کو آپ کو بدلنا پڑے گا جب تک یہ چورن آپ